ہیلو ایوریون میرا نام ہے اورنگزب اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیویل کیس کے مطالق جو کہ پراپرٹی سے ریلیٹیڈ ہے چاہے وہ موویبل پراپرٹی ہو یا ایمویبل پراپرٹی اس کے لیے ہم سوٹ فار ڈیکلریشن فائل کرتے ہیں کہ یہ ڈیکلیر کیا جائے جو پراپرٹی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ پراپرٹی ہمیں بلانگ کرتی ہے مطلب ہماری ہے اور اس کے علاوہ پرمنٹ انجیکشن مطلب مستقل اس میں اسٹے آرڈر ہم لیتے ہیں انجیکشن لیتے ہیں کہ اگلی پارٹی کو جن کے خلاف ہم کیس داخل کر رہے ہیں ان کو منع کیا جائے کہ وہ اس میں مداخلت نہ کریں جب تک کیس کا فیصلہ یا فائنل کیس نہیں ہوتا آرڈر نہیں ہوتا اس میں ججمنٹ تو ویڈیو کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ویزٹنگ کارڈ آپ میرا موبائل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا آفیس ویزٹ کر سکتے ہیں یا آپ کمنٹ سیکشن اسی ویڈیو یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے آپ مجھ سے کانڈیکٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب پلیز اور اس کا میں درافٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں سوٹ فار ڈیکلریشن این پرمنٹ ایجیکشن تو ٹائمز آیا کیے بغیر اس ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کراچی کا کیس ہے اور آپ نے جہاں کہیں بھی یہ کیس داخل کرنا ہو تو اس کا طریقہ کار بلکل ایج ایج اس رہے گا کہ این دا کورٹ آف سینئر سیویل جیج ایٹ لارکانہ ایٹ لہور ایٹ کوئٹا ایٹ پشاور ایٹ پنجاب یا کسی بھی شیئر سے اگر آپ کیس داخل کر رہے ہیں ایٹ فیصلہ بات تو آپ نے بلکل اس کو ایج ایج لکھنا ہے اس کے بعد سیویل سوٹ نمبر آف ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو یہ دوہزار بائیس کا سیویل کیس ہے سیویل سوٹ ہے پلینٹیف جو جس کے بہاب پر میں نے یہ کیس داخل کیا ہوا ہے ان کی پرسنل ڈیٹیلز کو میں نے کور کیا ہوا ہے چونکہ یہ ان کی پرائیویسی ہے تو آپ بھی بلکل اس طرح سے ہی لکھیں گے کہ جسے اورنگزیب سن آف اس کے بعد آپ مسلم ایڈلٹ ریزیڈنٹ آف آپ لکھیں گے اس کے بعد مکمل ایڈریس کراچی آپ پلینٹیف ہوں گے جب آپ کیس داخل کریں گے ورسز جن کے خلاف آپ داخل کر رہے ہیں میں نے یہ کیس داخل کیا تھا ایک سے زیادہ ڈیفینڈنٹس کے خلاف تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمبر 1,2,3,4,5 ہے یہ ڈیفینڈنٹس ہیں سارے جن کے خلاف میں نے کیس داخل کیا تھا اس کا ٹائٹل سوٹ ور ڈیکلریشن اینڈ پرمننٹ انجیکشن پیرا نمبر 1 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 اس کے بعد پیرا میں ابھی ریڈ کرتا جاؤں گا یا آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو کی مدد سے تو یہ فیک سے ہیں مطلب حقائق ہیں کیس کے ہر کیس کے اپنے حقائق ہوتے ہیں الگ سے میٹر ہوتا ہے ایشو ہوتا ہے تو آپ نے اپنا مسئلہ یہاں پر لکھنا ہے جسے میں ابھی یہاں پر لکھا ہے مسئلہ کہ date the plaintiff from his purchased اب ان کی پرائیویٹ ڈیٹیل ہے جس کو میں نے white and black tape کے ذریعے کور کیا ہے میارنگ so and so square yards مولا اس کے بعد پھر اس کو کور کیا ہے مواش گوٹھ ہب ریور روڈ district دے مواش تلوکہ and district کراچی ویسٹ سندھ گوٹ آباد scheme and the sunnath dated so and so was issued to the plaintiff by assistant commissioner کراچی ویسٹ اب یہاں پر میں نے حقائق لکھیں کہ کیسے ان کو ایک جو گوٹ آباد scheme کے تحت سندھ جاری کی گئی assistant commissioner کی طرف سے اور کون سی تاریخ میں اور اس کی ڈیٹیل اگرہ میں نے لکھی ہوئی ہے تو بڑھتے ہیں آگے next page کی جانب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ photocopy of sunnath is attached here with the is a next year A جو میرے پاس supporting documents تھے میں نے اس کو a next year بنائے تو آپ کے پاس بھی اگر کوئی document ہے تو آپ اس کو as it is ایک اپنا support میں document لگائیں گے پیرا نمبر 3 date after purchasing the suit property the plaintiff duly constructed house and started residing in the suit property along with his family میرے جو client تھے انہوں نے یہ plot خریدنے کے بعد یہ جو property ہے اس کو خریدنے کے بعد وہاں پر باقیدہ construction کر کے اپنی فیملی کے ساتھ رہائے harassing pressurizing and threatening the plaintiff to vacate the suit property and handle its possession to the defendants otherwise the defendants may involve the plaintiff and other family members in false criminal litigation کہ جو defendant ہیں ان کی طرف سے دھمکی ہیں دوز اور قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ اگر وہ property suit property defendants کے حوالے نہیں کرتے تو ان کے خلاف criminal cases بنا کر ان میں ملویس کیا جائے گا پیرا نمبر سکس that the defendants also tried to take the forceful possession of the suit property and also اب یہاں پر ان کی کچھ private detail ہیں جس کو میں نے cover کیا ہوا ہے اور یہاں پر بھی میں نے حقائق بیان کی ہوئے ہیں پیرا نمبر سیون that the plaintiff has purchased the said property oblique plot from his life saving amount and the defendants have no any right to dispossess the plaintiff from the suit property in any manner یہ جو suit property جس کا ذکر کیا جا رہا ہے plot یہ اپنی جمع پونجی سے زندگی کی جمع پونجی سے plaintiff نے خرید خریدا ہوا ہے اور defendant کو اس میں کوئی حق نہیں کہ اس کو dispossess کریں یا اس کی property پر قبضہ کریں پیرا نمبر 8 دیکھے دیر آفٹر the plaintiff approached to the concerned PS but the officials of the concerned police station refused to take any action against the defendants as the defendants have good links with the area police یہاں پر میں نے یہی ذکر کیا ہے کہ plaintiff نے police تاون مانگا جو police نے تاون نہیں کیا اور جو defendants ان کے police officials مطلب ایسے شو یا جو بھی police officials ہیں concern ان سے اچھے تعلقات اور لیندین کے بنیاد پر police کاروائی نہیں کر رہی defendants کے گلاف پیرا نمبر 9 یہاں پر بھی وہی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے میری طرف سے کہ جو plaintiff میری client ان کو pressurize کیا جا رہا ہے harass کیا جا رہا ہے دھب گیا جا رہا مطلب handover کریں ورنہ ان کو غلط طریقے سے وہ حاصل کر لیں گے اور کسی بھی بہانے سے وہ property اپنے قبضے ملے لیں گے پیرا نمبر 10 that there is serious apprehension that the defendants may disposes the plaintiff from the suit property in illegal and unlawful manner therefore it is very necessary to take to restrain the defendants from disposes harassing pressurizing blackmailing and threatening the plaintiff from the suit property by using force in any manner کہ جو defendants ہیں وہ plaintiff کو ڈرہ دھنکا رہے اور ناجائز طریقے سے property حصل کرنے کے چکر میں اور خچائی کہ ان کو disposes مطلب بے دخل کر دیا جائے گا ان کی property سے اس کے injekشن وہ تب سے شروع ہو گیا جب سے جو defendants ہیں انہوں نے property پر visit کرنا شروع کیا اور غلط طریقے ناجائز طریقے سے property حصل کرنے کی کوشش کی ان کو ڈھرا دھمکا کر پریشان کیا پریش رائز کیا لیکن plaintiff کی طرف سے مضامت کے بنیاد پر وہ اب تک یہ property حاصل نہیں کر سکے لیکن اس بات کا خرچہ ہے کہ ان کو forceful مطلب طاقت کے گیر ضروری استعمال گیر کانو استعمال سے property حاصل کر سکتے جو property وہ غلط طریقے سے بدخل کر کر حاصل کر لیں گے اور یہ cause of action اب تک جاری ہے اور اس بات کا خرچہ ہے پیرا نمبر تیرا 13 date the suit property is situated within the local limits of PS which comes within territorial jurisdiction of this honorable court یہ پیرا بھی آپ رکھ پیرا نمبر 13 پیرا آپ رکھ رکھ ہے جو property ہے پیرا ہے اس کی حدود میں آتی ہے اور police station کی jurisdiction is honorable court کے under آتی ہے پیرا نمبر 14 date for the purpose of evaluation the suit is valued روپیز for which proper court fee is fixed اور یہ جو property ہے اس کی مالیت اتنی ہے جس کے بنیاد پر جو court fee ہے وہ باقاعدہ سے لگائی گئی ہے یہ پیرا بھی آپ نے is it is رکھ نی ہے اور آپ کی جو property کی مالیت روپی لیہ سے آپ نے دیکھ نا ہے کہ اگر ایک limit ہے اگر وہ exceed ہو جاتی ہے تو high court میں case داخل ہوگا اگر نہیں تو آپ کا civil court district and session court میں case file ہوگا اب آتے ہیں prayer clause کی جانے prayer clause مطلب جو استعدہ ہم کر رہے ہیں that the plaintiff pray for following judgment and decree in his favor and against the defendants is under plaintiff کی طرف سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان کے حق میں جو نیچے دیئے گئی طریقے کار کے مطابق judgment and decree پاس کی جائے دی جائے پیرا نمبر a to declare that the plaintiff is lawful owner of the said property اب اس میں یہ جو property یہ اس کے مالک ہیں تو ان کو باقاعدہ سے declare کیا جائے prayer clause b آپ دیکھ سکتے ہیں کہ to grant permanent injection in favor of plaintiff and against the defendant in which the defendants end آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جو stay کے لیے honorable court سے استعدہ کی گئی ہے کہ permanent injection دی جائے honorable court کی طرف سے prayer clause c to award cost of the suit جو case کا خرچہ ہے وہ دیا جائے یا دلوائے جائے court کی طرف سے prayer clause d any other relief or further relief which this honorable court may deem fit and proper in circumstances of the case in the interest of justice karachi dated اس کے بعد جو plaintiff ہیں اور advocate for the plaintiff کی signature آپ دیکھ سکتے ہیں verification میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں verification میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو plaintiff ہیں وہ verify کر رہے کہ یہ case بالکل صحیح ہے اور صحیح ہے اس میں documents relied upon original of the above and other relevant documents address of the parties is in the title address for service of plaintiff's council is in وقالت نامہ list of legal errors آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس لیے دیتے ہیں list of legal errors کہ اگر ان case plaintiff کی date ہو جاتی ہے تو اس legal errors اس case کو look after کریں address for service of plaintiff plaintiff کی address آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے باقاعدہ سے mention کی ہوئے stay order کی application آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی آپ اس کو دیکھ لیں اور نہ صرف دیکھیں بلکہ سمجھ نہیں کوڈ آف سویل پروسیجر کے تحت آرڈ 39 کے تحت آرڈ جاری کیا جاتا ہے اب یہاں پر ہم اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو دیفنڈنٹ ہیں ان کے چاہے کوئی بھی رشتہ دار ہیں 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 لیگل ایر سے ان کو منع کیا جائے اور انجیکشن جاری کیا جائے کہ اس میں کوئی بھی فار نہ کریں شیر کھانی نہ کریں نہ پریشان کریں اور اس کے علاوہ جو مکمل ڈیٹیلز ہوتی ہم اس میں پیش کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو انجیکشن ہے اس کے لیے پریئر کی جاتی ہے آرڈ 39 ریول 1 2 کے کر لوں گا آرڈر 39 ریول 1 2 جو اس کا افی ڈیویٹ آپ دیکھ سکتے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں افی ڈیویٹ کیا پیرہ نمبر 1 آپ دیکھ سکتے ہیں 2 3 4 5 چکے میں یہ read نہیں کر رہا ورنہ time بڑھ جائے گا اور ویڈیو کی لیمٹ لمبی ہو جائے گی تو آپ اگر پڑھ نا چاہیں تو اس کو روک کر پاس کر اور read کر سکتے ہیں یہ جو پیرہ افی ڈیویٹ کے آپ نے بلکل ایز ایز لکھنے اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی نہ کوئی fair for an amendment اگر آپ لکھنا چاہیں تو بلکل آپ ایز continue کریں گے ان کو last میں آپ دیکھ سکتے ہیں مقال اتنامہ جو میرا لگا ہو ہے تو یہ تھا مکمل draft جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور یہ civil case کو داخل کرنے اور سمجھ نے کے لیے کافی ہے تو اس ویڈیو کی مدد سے آپ سوٹ فار ڈیکل ریشن ہے وہ بنانا اور داخل کرنے کے اہلیت میں آ جائیں گے پوزیشن میں آ جائیں گے یہ ویڈیو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو میرا مقصد ہوتا ہے ویڈیو بنانے کا وہ یہی کہ عام آدمی کو پتا چلے کہ اس کا جو حق کے حق کے رائٹ سے لا میں دیئے گئے اور کیس داخل کرنے کا کوٹ پروسیجر معلوم ہو اور ان کو پتا چلے کہ جو کیس داخل کرنے کے طریقے کار ہیں وہ کس طرح سے ان کو یوٹلائز کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میرے موبائل نمبر پر آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آفیس وزیٹ کر سکتے ہیں یا اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے مدد سے آپ کو آسانی ہو جائے گی اور آپ کی زندگی میں جو قانونی مسائل ہیں وہ کم ہو جائیں گے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں بے شک بلکل اور اس کا کوئی بھی چارجز نہیں یہ ویڈیو بنانا صرف آپ لوگوں کی آسانی کا مقصد ہوتا ہے اور لازم میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں کانون کی پاسداری کریں اور کانون کا اترام کریں سب کو اس پر عمل کرنے کی ہدایت کریں کیونکہ کانون پر عمل کرتے ہوئے ہم محضب قوم بن سکتے ہیں تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ